یہ جو ایک بڑی مشہور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا یہ اس کا مطلب کیا ہے جی اصل میں یہ بعض لوگوں نے سوال کو کیا کہ کیا چیز خاص ہے مثلا نماز میں بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم نماز اللہ کیلئے پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہی اس کا عجر دیں گے تو اس میں اور روزہ میں کیا فرق ہے یہ جو پوری روایت ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے پوری روایت یہ ہے کہ جتنی بھی تم نیکیاں کرتے ہو اس میں تمہیں دس گناہ سے لے کر ستر گناہ تک اس کا عجر مل جاتا ہے لیکن اس میں تم کیا کرتے ہو یعنی جائز جبلی تقاضوں پر صرف میرے لئے پابندی لگا دیتے ہو باقی کسی عبادت میں یہ نہیں ہوتا یعنی روزہ ہی میں یہ چیز بالکل آخری درجہ میں ہوتی ہے کہ یہاں اصل میں ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کے اندر دائیے کی حیثیت سے اٹھی تھیں آپ نے ان کا اظہار کر دیا اللہ کی حمد و سنہ کے جذبات پیدا ہوئے الفاظ کی صورت اختیار کر گئے آپ کے اندر سے کسی کے سامنے جھگنے کا جذبہ پیدا ہوا رکوع اور سجود کی صورت اختیار کر گیا یہاں کیا چیز ہے یعنی آپ کھانا کیوں چھوڑ دیں آپ پینا کیوں چھوڑ دیں صرف خدا کا حکم ہے جس کی بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر در حقیقت آپ کے اوپر ایک ایسی پابندی لگاتے ہیں جس کے لئے کوئی علم و عقل کے اندر دائیہ موجود نہیں سوائے خدای حکم کی آدمی بدکاری نہیں کرتا خدا بھی کہتا ہے بدکاری نہ کرو بدکاری نہ کرنے کے لئے بے شمار عقلی دائیات موجود ہیں وہ بیان کیا جا سکتے ہیں سوالہ کھانا نہ کھانے کے لئے کون سا دائیہ موجود ہے تو یہاں صرف خدا کا حکم ہے جو باعث بنتا ہے اس عبادت کا اس وجہ سے یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ میرا بندہ وہ چیزیں جن کو چھوڑنے کے لئے کوئی علمی عقلی دائیہ موجود نہیں ہے کوئی محرک موجود نہیں ہے میرے حکم پر چھوڑ دیتا ہے تو آگے ہی الفاظ آئے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا میں ہی اس کا عجر دوں گا کہ مطلب یہ ہے کہ جو عجر کے عمومی پیمانے ہیں ان کے مطابق تو نیکیوں کا عجر دے دیا جائے گا میں اس میں خاص اپنی انعائد سے جو اچھا ہوں گا اپنے بندے کو دوں گا اور وہ نحال ہو جائے گا بلکل ٹھیک